نمشکار دوستو میں کیش آلم اور آپ کا بہت بہت سواگٹ کرتا ہوں میرے اس یوٹیوب چینل پر دوستو آج ہم ایکسل میں فریزنگ کے بارے میں سیکھنے والے ہیں فریزنگ کیا ہوتا ہے اس کو کیسے یوز کیا جا سکتا ہے اور اس کے بینفٹس کیا ہے اور کن کن فارمولوں کے ساتھ اس کا یوز کیا جاتا ہے ان سب ہی کے بارے ہم آج ہم سیکھنے والے ہیں دوستو تو آپ اس ویڈیو کو بلاس تک دیکھتے رہے میں آپ کو بتاؤں گا فریزنگ کا کیسے یوز کیا جا سکتا ہے اور کہاں پہ یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو چلو دوستو شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ میرے پاس یہ دیکھ سکتے ہو یہ جیسے سیمپل لیٹا ہے ٹھیک ہے پہلے اس کے بیسکس کو سمجھنا ہمیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی کی ڈیگنگ کا جیسے یہ میں نے ایک فارمول لگاتا ہوں جیسے یعنی کی ہمیں ایک تو یعنی کی انسینٹیو بھی لکھانا ہے انسینٹیو ٹھیک ہے تمہیں چاہتے ہو اس کا نا اس کو 12% 12% اس کو انسینٹی ملے اس کا ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ اب جیسے میں نے اس کو ڈریک کیا تو آپ نے دیکھا کہ فارمولا یہ ہم نے تو فارمولا یہاں پہ یہاں پہ لگایا تھا اس سیل پہ تو جب نیکس ٹائم ہم نے ڈریک کیا تو آٹمیٹلی یہ ڈریک ہونے کے بعد نیچے سیل پہ گیا اس نے اس پال رینج کو سیلیکٹ کر لیا ٹھیک ہے اور نیکٹ میں دیکھیں تو یہ نیچے والے کو سیلیکٹ کر لیا that means کہ ہم کوئی بھی یعنی کہ سیل کو ڈریک کرتے ہیں تو اس کے ساتھ رینج بھی جہاں پہ ہمارا فارمولا لگا ہوا ہوتا ہے وہ بھی ڈریک ہوتا ہے تو جیسے اس میں ہوا ہم نے جہاں پہ فارمولا کا اس کو ڈریک کیا تو آٹمیٹلی وہ سارا ڈریک ہو گیا ٹھیک ہے بٹ ہم یہ چاہتے کہ اس کا ایک سب ٹوٹل دکھائے یعنی کہ جیسے یہ میرا data ہے تو ان دونوں کا ٹوٹل اس کا ٹوٹل یہاں پہ ان دونوں کا ٹوٹل یہاں پہ ان تونوں کا ٹوٹل جیسے یہاں سے لے کے ان تینوں کا ٹوٹل مجھے یہاں دیکھے ٹھیک ہے ان چاروں کا ٹوٹل یہاں دیکھے پھر اس پانچوں کا ٹوٹل یہاں دیکھے میں یہ چاہتا ہوں اس میں تو یہ کیسے ہوگا ٹھیک ہے تو جیسے میں نے یہ ڈال دیا equal sum ٹھیک ہے enter مار دیا یہ تو ٹھیک ہے اگر مجھے next ہے یہ چاہیے sum تو میں کیا کروں گا یہ دیکھئے میں نے یہاں سے B سے لے کے B2 سے B3 تک لیا ٹھیک ہے بہت یہ میں چاہتا ہوں یہ ہے نا ہمیشہ فریز رہے اگر میں اس کو اگر فریز کر دیتا ہوں تو کیا کو دیکھئے اب فریزنگ کیسے ہوتا ہے پہلے یہ جان لیجی ٹھیک ہے جب فریزنگ ہوتا ہے F4 F4 کی دباؤ گے تو فریز ہو جائے گا اب فریزنگ ہوتا کیا جیسے 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 اپنی یہاں پہ ڈالر کا سائن یعنی کہ ڈالر کا سائن لگا نہ ہوتا ہے جیسے ڈالر کا سائن الفہ بیٹ کے سامنے یعنی ڈیٹ مینس کی کول ہمارے فریز ہے اور جیسے نمبر سے سامنے ڈالر لگا ہے ڈالر لگا ہوا ہے تو ہمارے روز یہ روز ہوتا ہے یہ کولومس ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ فریزز ہے ٹھیک ہے تو ان کو میں یہ چاہتا ہوں ہمارے جو سٹارٹنگ پوئٹ ہے یہ یہ فریزر ہے یعنی یہ اتنا ہی ہے کیونکہ ہمیں یہاں سے سب کا ٹوٹل سب ٹوٹل دیکھا نا ہم نے اس کو فریز کر دیا اور جیسے لاشٹ والا پوزیشن یہ والا اس کو فریز نہیں کیا ٹھیک ہے یہ ہمیشہ فکس رہے گا یہ دیکھیں ایک بار پھر آپ کو سمجھ آئے گا ٹھیک ہے ہم نے کنٹرول ڈی کیا اب اس کو میں کر دکھاتا آپ کو یہ دیکھیں اوپر والا یہ یہ فکس ہے لیکن یہ دیکھ ہو گیا اگر میں اس کو یہ ڈالر سائن ہٹا دیتا یعنی یہ فکس نہیں رہتا پھر یہ دیکھ ہو جاتا میں جیسے جیسے نیچے دیکھ کروں گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب یہ یہاں سے یہاں تک یہ فکس ہے یہ دیکھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے یہ جو ٹاپ پوزیسن جس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے یہ فریز کر دیا تھا اور یہ پوائنٹ فریز نہیں کیا اگر یہ فوائنٹ بھی فریز کر دی تو وہ ہمیشہ اسی کا ٹوٹل دیکھاتا ہے ان دونوں کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو کچھ اگزامپل پہلے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے نائن ٹھیک ہے اور یدی اس میں فریز ہمیں کرنا ہے تو اس کو سا جدی ہمیر الفابیت کو فریز کرنا ہے that means columns یہ ہمارے جو columns ہے یہ ایچ کو یعنی کولم کو ریپریز نٹ کرتے ہیں اور جو روز ہے جو نمبر سے ہوتے ہیں وہ روز کو ریپریز کرتے ہے ٹھیک ہے تو ہمیں دونوں چیز فریز کرنا ہے جیسے اگر میں یہ جیسے کوئی formula لگاتا ہوں equal میں یہ ڈال کے اور فریز کر دیا f4 key کے ساتھ ٹھیک ہے اس میں دیکھئے اب ڈالر ہے دونوں کے سامنے لگاؤ وہ یہاں پہ ٹھیک ہے یہ دیکھئی یہاں پہ columns کے سامنے بھی اور rows کے سامنے اب میں اس کو drag کرتا ہوں دیکھئے اب کیا ہوگا میں ادھر ادھر left right دونوں طرف drag کرتا ہوں یہ دیکھیں ctrl shift کے ساتھ right arrow left arrow press کروگے ٹھیک ہے تو drag ہو جائے گا ctrl shift m کے ساتھ میں arrow بنائوا greater than اور less than کا اس سے بھی آ ctrl d کے ساتھ اور ctrl ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ہمیسی یہ دیکھیں f2 کے ساتھ ہمیسی یہ select ہے اگر میں اس کو change کر کے دکھا تو آپ کو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح drag ہو یعنی ادھر کروں تو drag ہو جیس ڈال دیتے ہیں ڈال 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 اور میں چاہتا ہوں جب نیچے کروں پھر اس کو ڈلیٹ کر دیتے ہیں جیسے میں چاہتا ہوں جب میں نیچے کروں تو یہ fix رہے اگر میں اس تا side کروں تو یہ ادھر والا دکھائے ٹھیک ہے اگر پھر مجھے کیا freeze کرنا ہے یعنی نیچے کی طرف ڈریک نہ ہو نیچے کیا ہوتے یہ روز ہوتے ہیں ایسے یہ دیکھ ہے 1 2 3 9 10 11 12 ان کو روز بولتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو مجھے روز کو فریز کرنا ہے تو روز کو فریز کرنے کے لئے روز کر دیا اگر میں اس کو اب دیکھیں نیچے ڈراؤ ڈریک کرتا ہوں تو یہ fix ہے ہمیں سب وہ ہی دے رہے ہے ٹھیک ہے اگر میں اس کو آب رائی ڈریک کرتا ہوں دیکھ دیکھیں دیکھیں چینج ہو گیا اب یہ یہ والا ٹھیک ہے اب یہ ہمیں یہ ہی دیکھا ہے ٹھیک ہے دیٹ میس کی ہم نے یہ پہ روز کو فریز کر دیا تھا اور کو فریز نہیں کیا تھا جیسے یہ میرے پاس یہ ڈیٹ ہے ٹھیک ہے اس میں چاہت ہو کوئی یہ ملٹیپلائی کرنا اس کو یعنی ٹی بناتے نا فورمولے کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی اس اب کیا ہو گیا یہ دیکھ اپ ٹی ساتھ دیکھا تو یہ دیکھ اب یہ ملٹیپلائی کر مجھے اس کو ملٹیپلائی کرنا تھا یہ والے اس کو نہ اس کو اس سے مجھے اس کو اس سے ملٹیپلائی کرنا تھا ٹھیک ہے اب اس میں آگے دیکھئے تھوڑھا آگے دیکھاؤ دیکھ اب یہ کیا کر رہے ملٹیپلائی یہ تو کولم یعنی ہماری کولم ہمیش ہوتے جا رہے میں یہ چاہت ہمارے دیکھ ہو جب نیچے کرو تب یہ بدلے نمبر ٹھیک ہے تو یہ دیکھ اگر میں اس کو نیچے بھی دیکھ کرتا ہوں تب بھی وہ ہی چلے گا ٹھیک اس ہمارے ڈیٹر کھڑا ہو جائے گا ٹھیک اس ہمارے ڈیٹر کبھی بھی کریک نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو اس کے میں کیا کرتے ہیں اس کو select کیا ٹھیک ہے اب اس میں کیا کرنا ہے ہمیں یہ چاہتے کہ نیچے کی طرف ڈیٹر ہو جب میں نیچے کروں ملٹیپلائے ہو لیکن جب میں اس طرح کروں تو یہ نیچے ڈیٹر ہو ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے یہ ادھر سر کے نا اس کے لئے میں کرتا ہوں اس کو freeze کر دیتا ہوں ڈالر کا سین ڈال دیتا ہوں اس سے freeze ہو جائے گا ٹھیک ہے اب میں یہ کرتا ہوں ڈال کے اس کے ساتھ ملٹیپلائے کر دیتے ہے ملٹیپلائے کر دی اب دیکھئے دوستو ٹھیک اب اس کو میں ڈریک کرتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھئے اب اس میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہیں کر پڑ اک دیکھ دیکھ اب میں اس میں کیا کلتی ہوئی ہم سے ہم نے یہ تو freeze کر دیا ٹھیک ہے ڈال ہو رہا ہے جب ہم نیچے ڈریک کر رہے تھا ہمارا جو یہ فارمولا ہے یہ اس کو ہم نے freeze نہیں کیا تھا تو یہ اوپر سے نیچے بھی آرہ ہے تو ہم ہوا چیز ایسے ڈریک ہو جائے بٹ ایسے ڈریک نہ ہو تو اس لئے اس کے سامنے ہم ڈال کا سائن ڈال دیتے ہیں ای ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے اب ڈیٹ آ رہے ہے ٹھیک ہے تو اور سیمپل دیکھا دیتا آپ کجھ save کلیر ہو جائے کہ ہاں بٹ ہے جیسے میں نے 1 2 اور 3 سیمپل سا ایک ڈیٹا لے چلتے ٹھیک ہے جیسے اس 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 ایس 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 اگر میں کیا کروں گا نیچے ڈریک کروں گا تو بھی ڈریک ہو گا اس ایس 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 ڈریک ڈال تے جائے گا ٹھیک ہے اب اس کو میں رائٹ میں کرتا ہوں تو دیکھیں کیا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وہ ہی دیتا جا رہا ہے بٹ میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ نیچے کی طرف ڈریک ہو جب میں نیچے کر او نہ آئے اس میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے اگر میں اس کو اس میں ہم یہ چاہتا ہو اس کو فکس رکھنا جیسے یہاں پہ ایک سیمپل سا کر دیتے ہیں this one اب نیچے کرے تو ڈریک نہ ہو لیکن رائٹ کرے تو ڈریک ہو ہوں ٹھیک ہے اس کو مجھے فکس رکھ رکھ ہے تو اس کے لئے میں کیا کرتا ہوں جو روز ہے کیونکہ یہ جو نیچے ہمیں ڈریک کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایسے تو نیچے یعنی روز ڈریک ہو رہا ہے تو مجھے روز کو فریز کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس میں روز کے لئے ہمیں جو نمبر ہوتے ہیں وہ روز ہوتے ہیں اس کے سامنے ہم ڈالر کا سائن ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے اینتر ماری اب اس کے بعد اس کو ڈریک کیجئے اب ٹھیک ہے اب دیکھیں میں آپ ٹھیک ہے دیکھ ہے ٹھیک ہے ہے ٹھیک تو یہ ڈریک ہو رہا ہے تو اس کا بھی use کہا پہ کیا جائے اب یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ use کب کیا جائے کیسے کیا جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہے وہ بھی آپ کو بتا رہتا ہوں جیسے 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 we look up کا formula ہے جیسے ٹھیک ہے ہم نے دو نام لے لیے یہ دو نام لیتے ہیں ٹھیک ہے مجھے اس کا data چاہیے تھا ٹھیک ہے copy کر کے مجھے یہ چاہیے ٹھیک ہے اب look up میں کیا کرتے ہم generally look up لگاتے look up value یہ kuma look up table area table area hem جیسے یہ select کے لیے ٹھیک ہے kuma two kuma zero ٹھیک ہے اب اس کو میں ڈیک کرنا تو دیکھے کیا ہوتا ہے 존 ہوتا 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 مجھے مجھے یہاں پہ یہ نام ڈال دیتے ہیں اب اس کے پاس یہ کو بھی پیسٹ کرتے ہیں اب دیکھیں اپنے اس کو ڈریک کرتا تو کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں اے رہا ہے کیوں کیوں اے رہا ہے جیسے اب دیکھیں کیا ہوا یہ ٹیبل ہے ڈریک ہو گیا کیونکہ ہم نے ٹیبل یہ سیلیکٹ کر رہا تھا تو ہم نے جیسے ڈریک کیا تو اٹمیٹلی یہ بھی ڈریک ہو گئے یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہمیں اس کو فریز کر دیتے ہیں اس ٹیبل کو f4 کے ساتھ کیونکہ ہمارا ڈیٹا فکس ہے یہاں سے یہاں تک ہے f4 کی کی پریس کرو گے تو فریز ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ڈیٹا میرا فکس ہے ہمیں گھر میں اس کو ٹھیک ہوں اب اس کو میں نے ڈریک کیا تو دیکھا آپ نے کیا نہیں کہ آپ ویل ریفائنڈ کر کے دے رہا آپ کیوں دے رہا ہے کیونکہ آپ دیکھیں ٹیبل یعنی کی موو نہیں ہوا ٹھیک ہے تو جیسے مجھے اب یہ ڈیٹا بھی چاہیئے تھا مجھے ٹھیک ہے یہ بھی تو اگر میں اس کو رائٹ فل کروں گا تو دیکھیں کیا ہوتا ہے اینے آ گیا کیوں آ گیا اب جو ہم سرچ جو کر رہے ہیں دیکھیں سرچ یہ کر رہے ہیں جو ویلو جو ڈھونڈا جا رہا ہے یہ دس اس والے کولم میں سرچ کیا ہے تو اینے آئے گا تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہم اس کو بھی فریز کر دیں گے جیسے یہ ہم یہ نہیں چاہتا کہ یہ اس طرف سر کے ٹھیک ہے کولم مو ہو روز ڈان ہو کولم مو نہ ہو ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم یہاں پہ ڈولر کا سائن ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے اینٹر اس کو نیچے ڈریک کر کے رائٹ ڈریک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں ہمیں ٹو کچھ گے ٹھیک کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستہ تو اس کا فریزنگ میں بہت سارے فارم کسی بھی فرمالے میں یعنے کوئی لک اپ یا سم کر رہے ہو تو جہاں پہ بھی آپ کافی ڈیٹا ہے تو اس میں جیدھی آپ فریزنگ نہیں کروگے جو ڈیٹا ہے ڈریک ہوگا جس کے ویچے آپ کا جو ویلوہ وہ فائن نہیں ہو پائے گا جب بھی آپ کوئی بھی فارم رہا لگا رہے ہو کافی کافی ڈیٹا یعنے کی بڑا دیٹا ہے اس میں جو سرچ ویلو کر رہے ہیں کافی لمبا ہے لیندی ہے تو اس میں آپ فریزنگ کا ہمیشہ یوز کیجئے کیونکہ جدی آپ فریزنگی یوز نہیں کرو گے تو آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ ڈریک ہو جائے گا جس کے وجہ سب ویلو کبھی فائنڈ نہیں کر پاؤ گے ٹھیک ہے دوستو دوستو جدی آپ میری طرح آپ ایکسپرٹ بننا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ٹھیک ہے اور جدیس میں آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹس ہو نہیں سمجھا رہا ہو تو آپ کمنٹ کریے میں کوشش کروں گا آپ کے کمنٹس کا اور زیادہ ریپلائی کرنے کا ٹھیک ہے دوستو تھینکیو فور واشنگ